اسلام علیکم ناظرین میرا نام زشان رضا ہے اور آپ زشان رضا اوفیشل دیکھ رہے ہیں سلاب کی تازہ ترین صورتحال سے میں آپ کو اگاہ کروں گا دریائے راوی جہلم چناب ستلچ میں انچے درجے کا سلاب کا خطرہ ہے یہ پی ڈی ایم ای کی جو رپورٹ ہے وہ جاری ہوئی ہے ڈی جی ہیں پی ڈی ایم ای امران قریشی ان کا کیا کہنا ہے وہ آپ کو میں آگے چل کے جو ہے وہ تمام اہم جو تفصیلات سے اس سے اگاہ کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو دریائوں کی جو تازہ ترین صورتحال ہے مرالا سے لے کر تریبو تک کی سب سے پہلے میں آپ کو چناب کے حوالے سے کچھ اگاہ کر دیتا ہوں جس کے بعد ہم جہلم اور راوی اور ستنچ کی حوالے سے جو ہے وہ آپ کو اگاہ کریں گے اور پی ڈی ایم ای کا کیا کہنا ہے پی ڈی ایم ای کے جانب سیلٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں مرالا سے مرالا میں جی اس وقت ہے جی ایک لاکھ چھاسی ازار چوبیس یعنی ایک لاکھ چھاسی سو چوبیس یہ پانی کی آمد ہے جبکہ چورانوے ہزار آٹھ سو اٹھالیس کی اسک پانی کا اخراج ہے خانکی میں ایک لاکھ دو سو تہتر کی اسک پانی کی آمد جبکہ یہاں پر جو ہے وہ ترانوے دو سو باون جو ہے ترانوے ہزار دو سو باون کی اسک پانی کے اخراج قادرباد میں ایک لاکھ اکیس سو چونسٹھ پانی کی آمد ہے جبکہ بانویں ہزار ایک سو چونسٹھ پانی کے خراج ہے چنیوٹ بریچ پر اس وقت دریہ چناپ کا جو ریلا ہے وہ موجود ہے جہاں سے گزر کر جھنگ پہنچے گا جھنگ میں آلریڈی پہلے کل یہاں آپ نے جھنگ میں دیکھا یہاں کے جس جگہ میں موجود ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ پہ آپ کو جو گھر نظر آ رہا ہے وہ سلاوی پانی میں ڈوبا ہوا ہے جنگ کے ساٹھ دیہاد ہو چکے ہیں ستاون کل تھے تین مزید شامل ہوئے ساٹھ دیہاد جو ہیں وہ زیرہ آب آ چکے ہیں جبکہ ان ساٹھ دیہاد کا زمینی رابطہ منکت ہے یا امدادی سرگرپی آپ جو ہے وہ جاری ہیں ریسکیو کی جانب سے یہاں سے لوگوں کو محفظ مقامات پر منتقل کیا جارہا ہے پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے بڑے اچھے اقدامات کیے گئے ہیں فریڈ آنے سے پہلے فریڈ ریلیف کیمپ سے وہ قائم کر دیا گئے تھے مزید جو ہے وہ اس میں ایکشنیوٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک راکھ بیس ہزار نو سو تریپن کیوسک کا ریلہ وہاں پر موجود ہے جو یہاں جھنگ سے ہی گزرے گا ایسے میں جو ہے وہ مزید جو دیہاد ہے حضیر آب آنے کا خدشہ ہے لیکن امدادی سرگرپی جاری ہیں اب تک یہاں پر ریسکیو کے جانب سے تین سو افراد کو محفوظ مقامات پر جو ہے منتقل کیا گیا ہے مزید امتادی سرگرپی ہے جو ہے اسے تیز کر دیا گیا ہے لما 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 سلاب کی جو صورتحال سے موریٹر بھی کیا جارہا ہے اب ہم بات کریں گے پی ڈی ایم اے کے الیٹ کے آوائے سے دیکھیں ویڈیو پوری دیکھیں گے تب ہی آپ کو صورتحال کا پتہ چلے گا کیونکہ ہم نے سارے دریائوں کی صورتحال سے آگاہ کرنا ہے پنجاب بھر کی جو صورتحال ہے ہم نے تمام شہروں سے گزرنے والے جو دیہات ہیں وہاں سے دیہات کے قریب سے جہاں سے دریائے گزر رہے ہیں جس میں دریائے راوی جناب جہلم جہلم والوں کے لیے جناب الٹ جاری کر دیا گیا ہے اصل میں ہوا کچھ یوں ہے کہ مختلف اسلام بارشوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ حالیہ بارشوں کا آپ کو پتہ سلسلہ جاری تھا ایسے میں بارش سے مسلسل پانی کی آمد کے باعث دریائوں کی سطح میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایسے میں اس صورتحال کے حوالے سے پی ڈی ایم میں نے متلکہ تمام انتظامیہ کو الٹ جاری کر دیا ہے ہدایت کر دی ہیں اور ترجمان جو پی ڈی ایم کے مطابق جو ہے وہ بھارتی جو ڈیمز ہیں ان میں پانی کے سطح جو ہے وہ خطرناک حد تک جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے ایسے میں ڈی جی پی کے جو یہاں پر ڈی جی جو پی ڈی ایم میں ہیں امران قریشی وہ بلکل جو ایکچول جو ریپورٹ ہے وہ آپ کو پڑھے کے سنا رہا ہوں اور امران قریشی جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نشیبی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر جو ہیں وہ منتقل کیا جائے اور پانی کی گزرگاہوں سے تجاوزات کا خاتمہ بھی جو ہے اس کی یقینی بنایا جائے دریائے چناب میں آنے والے جو سلاب سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ چناب میں اس وقت جو سلابی صورتحال ہے وہ جھنگ میں بھی ہے اور جھنگ کے سارتی حال جو ہیں وہ زیر آبائیں ہیں تو جہاں پر زمینی رابطہ آپ کو پتا ہے منکتے ہیں ایسے میں ستلج راوی اور ستلج راوی جہلم اور چناب میں انچے درجے کے سلاب کا جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ اس وقت موجود ہے کہ بارشوں کا دیکھیں بائیس سے لے کے چھبیس تک جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ تھا چوبیس تاریخ ہو چکی ہے اگر مزید بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے اور اگر بارت کی جانب سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو ایسے میں پہلے چناب میں تو خیر پہلے ہی پانی موجود ہے تو یہاں چناب میں جو ہے وہ زیادہ ابھی اس وقت نیچے درجے کا سلاب ہے تو وہ انچے درجے میں تبدیل ہو سکتا ہے اسی طرح جہلم اور چراوی اور ستلج میں پہلے پانی موجود ہے مزید پانی آتا ہے تو وہاں زیادہ خطرہ ہے جہلم میں اس وقت کوئی سلاب کا خطرہ فیل وقت نہیں ہے لیکن اگر پانی چھوڑا جاتا ہے تو جہلم میں بھی پانی چلاب کا خطرہ ہے وہ ہوگا اور ایسے میں لوگوں کو پہلے اب الڈ جاری کر دیا ہے دیکھیں گورنمنٹ نے الڈ جاری کرنا تھا الڈ جاری کر دیا ہے کہ آپ لوگ جو دریا کی بیڈ میں ہیں دریا کے قریب جو بستیاں ہیں عبادیاں ہیں دیہات ہیں وہاں سے کچھ دنوں کے لیے وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں کیونکہ جب پانی آتا ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے تو وہ جو دیکھنے والے ناظرین جو دریا جیلم چراب اور ستلوج اور راوی کی بیڈ میں بیٹھے ہیں وہاں کے قریب بستیاں اور دیہاتوں میں بیٹھے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے آپ محفوظ مقامات پر منتقل ہو جائیں باقی گورنمنٹ کے جانب سے تو دیکھیں فرد ریلیف کیمپس پہلے قائم کر دے گئے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر اگر ہم بات کریں ریسکیو کی تو ریسکیو کی جانب سے بھی کشتیاں وہاں پر پہنچا دی گئی ہیں لوگوں کو وہاں سے محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی وہ بھرپور مدد کی جائے گی لیکن یہ دیکھئے گا کہ کشتیاں وہاں پر چلتی ہیں جہاں پر پانی آتا ہے جہاں پانی کم از کم چاہ سے پانچ فٹ پانی موجود ہوگا تو وہاں سے جو ہے وہ بورٹس کے ذریعے لوگوں کو وہاں سے نکالا جائے گا اس سے پہلے جب تک جن جگہ پر ابھی پانی نہیں آیا تو وہاں سے آپ لوگ خود منتقل ہو جائیں تو اس سے بعد جب پانی آئے گا تو پھر ظاہر امدادی سرگرمیات تو جو ہے وہ اب جھنگ میں یہاں پر ساٹھ دھیاد سیرے آب ہیں یہاں پر اس وقت لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اور امدادی سرگرمیات جاری ہیں فریڈری لیف کیمپس قائم ہیں یہاں پر میں بات کروں گا کسانوں کی تو کسان کافی پریشان ہے دھان کی فصل جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے اس موسم میں دھان کی فصل یعنی چاول کی فصل جو ہے وہ کاش کی جاتی ہے جو ہزاروں اکڑ پر جو کاشت فصلیں تھیں وہ اب بہت چکی ہیں جھنگ کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پر چنیوٹ اور جھنگ کے درمیان کے جو علاقے یہاں پر فصلیں جو ہیں جو ہے میں کافی تشویش پائی جاری ہے باقی جو امدادی سرگرمیات ہیں وہ اس دفعہ میں نے دیکھا کہ بہت زبردست ہیں سلاب سے پہلے ہی فریڈری لیف کیمپ تھے سلاب سے پہلے ہی جو ہے وہ تمام حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر لی گئی تھی لوگوں کو جو ہے وہ کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے باقی دیکھیں جب بارشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے پانی تو آتا ہے تو ایسے میں جو ہے وہ لوگ جو ان کی مشکلات ہیں اس میں پنجاب گومنٹ سے مدد ان کی جو ہے وہ کی جا رہی ہے بہت شکریہ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ